اللہ علیہ وسلم 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 فرمائی ہے اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں کسی بھی ماسون کی شہادت نہیں ہے بلکہ ولادتیں ہی ولادتیں ہیں اسی لیے اس ماہ مبارک کو انوار شابان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے وہ ہستیاں بھیجی ہیں جنہوں نے اسلام کے نور کو دنیا میں پیلایا دو چار معلوزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ میرے ملک کے اچھے کسیدہ خان یہاں موجود ہیں اور آپ کو بہت بہتر انداز میں وہ محضوظ فرمائیں گے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اپنی اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلابات پڑھ دیجئے گا اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد دنیا کے ہر انسان میں اللہ نے علیدہ علیدہ خوبیاں رکھی تھوڑی سی یہ بات سمجھئے گا پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھئے گا ہر انسان کی خوبی علیدہ ہے حالانکہ ساری انسانیت آدم و ہوا سے بنی ہے لیکن اس خالق کا کمال دیکھیں کہ ہر قبیلے کا ڈین اے علیدہ ہے ڈین اے سمجھتے ہیں بنیادی نکتہ ہر بندے کا علیدہ ہے سات ساڑھے سات عرب انسان ہیں ہر انسان کا فنگر پرنٹ علیدہ ہے یہ ہر انسان کی خوبی ہے جو علیدہ ہے کسی دوسرے سے نہیں ملتی یہ اس کا کمال ہے اور یہ اس کی قدرت کا کمال ہے خوبی کا علیدہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ افضل بھی ہے فضیلت اور چیز ہے خوبی کا ہونا اور چیز ہے مثال دوں تا کہ بات سوج میں آئے اسی سال کے موڑے کو آپ اگر آج انڈرائیڈ موبائل دے دیں جسے آپ اپنی زبان میں ٹچ موبائل کہتے ہیں انڈرائیڈ موبائل اسی سال کے موڑے کو دے دیں چلائے گا بولے میرے ساتھ کیوں پڑھا لکھا بھی ہے پڑھا لکھا بھی ہے اپنے دور میں اس نے سب سے اچھی تعلیم بھی حاصل کی ہے لیکن اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں یہی موبائل افضل کون ہے دادا فضیلت دادے کے پاس ہی ہے پوتے میں یہ خوبی ہے فضیلت نہیں افضل دادا ہی کہلائے گا اب یہ اگر ٹچ موبائل چلانے کی خوبی رکھتا ہو تو دادا اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں لگائے گا یہ پوتے پہ واجب ہے کہ دادے کے گھٹنوں پہ یا پاؤں پہ ہاتھ لگا کر اسے ملے خوبی کا ہونا علیدہ بات ہے فضیلت کا ہونا علیدہ بات ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا جس دور میں جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کام کرنا ہو اللہ اس دور کی ساری خوبیاں اسے دے کے بیچتا ہے جس دور میں جس بچے نے جوان ہو کے کام کرنا ہو اللہ اس دور کی اسے خوبیاں دے کر بیچتا ہے جس نے زمانہ جہریت میں تبلیغ کرنی تھی وہ لوگ اور ہیں جنہوں نے کربلا بنانی تھی وہ اور ہیں سمجھا لیے بات؟ کربلا والوں کی خوبیاں علیدہ ہیں باقیوں کی خوبیاں علیدہ ہیں اب میرے جو وقت کے امام کی خوبی ہے وہ سب سے جدہ دانہ ہے کیونکہ نرجس کے لال نے جس دور میں آنا ہے پتہ نہیں تکنالوجی کتنی اروج پر ہوگی تو اس کا مطلب ہے نرجس کا لال اس دور کے ہر علم کو لے کر آئے گا تبیتو اللہ کی ذات نے انہیں مدیمت العلم بھی انہیں کو بنایا ہے باب العلم بھی انہیں کو بنایا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں کیا رکھی ہیں؟ خوبیاں خوبیاں مذہب شیعہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ فضیلت میں مصطفیٰ بڑے ہیں اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ترین ہستی ہے تو بذات مصطفیٰ ہے یہ مذہب شیعہ کا مسلمہ قانون ہے ہے یا نہیں؟ اب آئیے ذرا ایک حدیث کی طرف اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو علی کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو مصطفیٰ میں نے لیکن خوبی کا علیدہ ہونا فضیلت کی توہین نہیں یہ لفظ سمجھئے فضیلت کی توہین نہیں وہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے خوبی علیدہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خوبی میں بہت بلند بھی ہو اور وہ کسی غریب طالب علم کا شاگرد بھی رہا ہو تو استاد افضل ہے وہ بہترین خوبیوں والا اس کا شاگرد ہے تو اب یہی یاد رکھیے گا اگر علی میں زمانے کی ہر خوبی بھی ہو تو پھر بھی علی علی ہے محمد سردار ہے یہ عقیدہ ہے مذہب شیعہ ہم شیعہ حضرات مصطفیٰ سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے کوئی کسی کو آگے سمجھتا بھی رہے ہم شیعہ نہیں سمجھتے اور مذہب شیعہ میں ایک قانون ہے کہ افضل افضل مفضول کو نماز بہا سکتا ہے مفضول افضل کو نہیں بہا سکتا ہے